اوز باللہ السمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبینا ابل قاسم محمد اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہوہ اصدق القائلین ان اللہ یحب لذین یقاتلون فی سبیلہی صفحا کانہم بنیان المرسوس سلوات بھیدیں اللہ الرحمن 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 دارے کے جلوس کی مجلس ہے اور زیادہ طولانی نہیں ہوتی ہے مجلس لہذا بہت اختصار مدن نظر ہے انشاءاللہ اور ایک موضوع ہے ایک پہلو ہے جو آپ کے سامنے ارس کرنا ہے آئی کریمہ سورہ صفح کی آئی کریمہ ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تو صرف ان بہادروں کو دو سکتا ہے جو اس کی راہ میں صفح باندھ کر اس طرح سے لوٹے ہیں کہ جیسے سیسا پلاہیوی دیوار ہوتا ہے یہ آئی کریمہ نازل ہوئی مولا کائنات حضرت علی مرتبہ اتفاق ہے شیعہ وفسرین کا کہ یہ آئیت جو نازل ہوئی ہے وہ مولا کی شان میں ان کی بہادری ان کی شجاعت ان کی جان ساری ان کا سبات قدم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی مزہ سرائی کرتے ہوئے یہ آئی کریمہ نازل ہوئی میں نے کہا صرف اشارے ہیں زیادہ اختصار مدن نظر ہے آپ دیکھیں یہاں کو پر اعتراض کیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی کے سامنے اعتراض ہو کسی بچے جوان کے سامنے تو اس کو مشکل پیدا ہو جائے کہ پھر اس اعتراض کے جواب کیا ہو وہ اعتراض یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ مولا علی کے شان میں یہ آئی کریمہ نازل ہوئی مولا علی کی بدہ سرائی کرتی ہوئی ان کی شجاعت اور بہادری کی تعریف کرتی ہوئی یہ آئی کریمہ نازل ہوئی ہے لیکن آئی کریمہ میں تو صف کی تعریف ہو رہی ہے لیکن اعتراض جو ہے زیادہ پل جھانے والا اعتراض میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک بات پہنچے کہ آئی کریمہ میں تو صف کی تعریف ہو رہی ہے اور صف ایک آدمی کو نہیں کہتے جب کئی آدمی قطار سے کھڑے ہوں تب صف بنتی ہے نماز کی صف استعدہ ہو گئی اس کا مطلب کئی لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب یہ تو صف بنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو صف نہیں کہتے بلکہ کئی آدمی جمع ہوتا صف بنتی ہیں تو یہاں پر تمہارا عقیدہ اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آیت میں تو صف کی تعریف ہو رہی ہے تو اکیلِ علی کی مندھا کہاں ہوئی اکیلِ مولا علی کی تعریف کہاں ہوئی تو قرآنِ مجید ہی نے مسئلہ حل کر دیا قرآنِ مجید ہی کی طرف سے جواب مل گیا ہمیں زیادہ جواب ڈھوننے کی زہبت نہیں کرنا پڑی اور قرآن نے خود مسئلہ حل کر دیا مسئلے کا جواب دے دیا کہ جنابِ ابراہیم کے لئے اعلان ہو رہا ہے قرآنِ مجید میں جنابِ ابراہیم کے لئے اعلان ہو رہا ہے کہ ابراہیم پوری امت تھے جو اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے تھے میں اعتراض کرنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صف پر اعتراض ہے کہ مولا علی کی شان میں کیسے نازل ہوئی یہاں تو صف کی تعریف ہو رہی ہے تو یہاں پر آئے کریمہ جنابِ ابراہیم کو پوری امت کی صند دے رہی ہے امت ایک شخص کو نہیں کہتے ایک سلوات پیدے برمحمد وآلہ اعتراض ہے کہ مولا علی کے لئے تنہا یہاں کیسے نازل ہوئی جبکہ تعریف صف کی ہو رہی ہے میں نے اعتراض کیا قرآنِ مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ اِنَّا اِبْرَاہِيمَ قَانَا قَانَةً لِللَّهِ اِبْرَاہِيمَ پوری امت تھے جو اللہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے تو مجھے اتنا بتایا جائے کہ امت ایک شخص کو کہتے ہیں کہ بہت سے اشخاص کے مجموعے کو کہتے ہیں ایک شخص کو امت نہیں کہا جاتا بلکہ بہت سے اشخاص کے مجموعے کو امت کہا جاتا ہے مگر قرآنِ مجید جنابِ ابراہیم کو امت کی سنت دے رہا ہے امت کی سنت دے رہا ہے کیوں سنت ملی؟ کیونکہ تنہا تنہا جنابِ ابراہیم نے پوری امت کا کارنامہ انجام دیا تو قرآن نے ابراہیم کو امت کی سنت دی اور علی نے اکیلے پورے لشکر کا کارنامہ انجام دیا تو قرآن نے صف کی سنت دے دی سلوات بھیدے بلند آواز سبر محمد و علی محمد پس پس ایک ہی رخ کرت کرنا ہے زیادہ زیادہ تفصیل نہیں ہے ایک رخ کرت کرنا ہے ایک پہلی ورث کرنا ہے کہ ہر مقام پر اگر ہم دیکھیں تو مولا علی تنہا پورے لشکر کے کام انجاب دے رہے ہیں آئے صف کی تفسیر کرنا ہے آئے صف کی تفسیر مولا علی سے بہتر عملی تفسیر اگر کسی نے کی ہے تو مولا علی نے کی ہے پورے لشکر کا اکیلے کارنامہ انجام دیا ہے ایک مقام پر نہیں پچاسو مقامات ایسے ملیں گے کہ اکیلے علی نے پورے لشکر کا کارنامہ انجام دیا ہے میں ابتداء سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ابتداء ہے رسالت ہے رسول اللہ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے کافروں میں مشرکوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے بالکل ابتداء ہے تو سردارہ نے مکہ نے کیا سازش کی کہ خود تو سامنے نہیں آئے بچوں کو جمع کیا دو ڈھائی سو بچے کسی کے دس برس کا سن کسی کے بارہ برس کا سن کسی کے پندرہ برس کا سن اب رسول اللہ جب تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں تو کفار نے ان بچوں کو لگا دیا رسول جہاں سے گزر رہے ہیں یہ بچے پتھر مار رہے ہیں یہ بچے جو عزا پہنچا رہے ہیں دو ڈھائی سو کی تعداد میں بچے تھے وہ اب جو رسول اللہ واپس آئے تو جناب ابو طالب نے منظر دیکھا کہ پورا رسول کا جذب زخمی سر زخمی بدن زخمی جذب سے خون جاری اور اتنا خون بہر آتا کہ نالین تک خون پہنچ گیا تھا جناب ابو طالب نے گھبر آ کر کہا کہ یہ کیا یہ کیا حالت ہوئی آپ کی کس نے یہ حالت بنائی کہ آپ مکہ کے سرداروں نے عجیب سادش کی بجائے خود سامنے آنے کے انہیں نے اپنے بچوں کو لگا دیا اب میں بچوں سے کیا مقابلہ کرتا اب میں بچوں سے کیا لگتا جناب ابو طالب پہنچے سردارہ نے مکہ کے پاس یہ کیا حرکت کی تم نے کہ تم نے بچوں کے ذریعے سے یہ ڈھیلے پھکوا ہے اور میرے بھتیجے زخمی ہو گئے سردارہ نے مکہ نے جواب دیا اے ابو طالب بچوں کی بات ہے بچوں ہی میں رہنے دو توجہ رہے بچوں کی بات ہے بچوں ہی میں رہنے دو جناب ابو طالب خاموشی سے واپس آ گئے اس کے بعد جب گھر پہنچے تو فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد اب آپ جو تبلیغ کے لیے جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے ارے تو جو رہے اب جو تبلیغ کے لیے جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ میرا بیٹا علی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا میرا بیٹا علی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا اتنا بھروسہ تھا ابو طالب کو اپنے دس برس کے بیٹے پر رسول کیا فرما رہے ہیں دو ڈھائی سو بچے تو جناب ابو طالب کو تو ادھر سے پورا لشکر بھیجنا چاہیے تھا دو ڈھائی سو کے مقابلے میں کم از کم سو تو بھیجنا چاہیے تھے لیکن جناب ابو طالب کیا فرما رہے ہیں کہ کل سے آپ کے ساتھ میرا بیٹا علی جائے گا علی جائے گا اے ابو طالب کیا کر رہے ہیں ادھر دو ڈھائی سو ہیں ادھر دو ڈھائی سو ہیں کسی کے سندس برس کا ہے کسی کے بارہ برس کا ہے کسی کے پندرہ برس کا ہے اور آپ اکیلے علی کو بھیج رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کو معلوم تھا کہ دس برس کے سندھ میں بھی اکیلے علی بورے لشکر برباری ہے ایک سلوات بھیجے والا ناواز بہت توجہ رہے ترے کا مختصر وقت میں بات مکمل کرنا ہے اب مولا علی ساتھ ساتھ مولا علی ساتھ ساتھ ہیں ادھر پھر وہی دو ڈھائی سو بچے جمع ایک سلوات بھیجے والا محمد ادھر دو ڈھائی سو بچے ادھر اکیلے علی ادھر اکیلے مولا جیسے انہی نے حملہ کرنے کی کوشش کی علی شیر کی طرح سے آگے بڑھے ارے کسی کو زمین پر پٹھا کسی کو دیوار پر مارا کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا سر پھوٹا کسی کی ٹانگ ٹوٹی یہ سب بچے سب بچے دو ڈھائی سو بچوں نے علی کے سامنے سے فرار کیا سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تو کسی کا سر پھٹا ہوا تھا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہی تھی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا ماں باپ نے پوچھا ماں باپ نے پوچھا ارے تمہارا حال کس نے بنایا کس نے بنایا انہیں نے کہا قسمنا علی قسمنا علی علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی ایک سلوات بے دے صبر محمد علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی اب سرداران مکہ سرداران مکہ اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے تمہارے بیٹے نے یہ کیا حشر کیا ہمارے بچوں کا تمہارے بیٹے نے یہ کیا حال کر دیا ہمارے بچوں کا ابو طالب نے جواب دیا اے سرداران مکہ ارے بچوں کی بات ہے بچوں ہی میں رہنے دو ایک سلوات بے دے سلوات بلن آواز صبر محمد جو جواب ان کا تھا وہی جواب جناب ابو طالب کا تھا انہی نے بھی یہی کہا تھا اپنے بچوں کو جمع کر کے جب ابو طالب نے شکایت کی تو کہے ابو طالب بچوں کی بات ہے بچوں میں رہنے دو جب مولا علی نے سب کی ٹھکائی کر دی سب کی پٹائی کر دی وہ شکایت کے لیے آئے تو ابو طالب نے وہی جواب دہرا دیا بچوں کی بات ہے بچوں میں رہنے دو سلوات بھی دے محمد والی محمد علی تنہا پورے لشکر پر غالب تنہا پورے لشکر پر غالب تو اب جو آئے کریمہ صف کی مدھا کر رہی ہے تو علی سے بہتر کون مزداخ ہو سکتا ہے مولا سے بہتر کون عملی تفسیر بن سکتا ہے میں نے کہا زیادہ وقت نہیں لینا ہے مالوہ یہی بچے جو علی کے ہاتھوں پٹے تھے جو علی کے ہاتھوں مار کھائے تھے اب ادھر علی جوان ہوئے ادھر وہ بچے جوان ہوئے ارے توجہ ہو رہے ادھر علی جوان ہوئے ادھر وہ بچے جوان ہوئے اب ہمارکہ بدر اب ہمارکہ بدر وہی بچے جو علی کے ساتھ مار کھا چکے تھے وہی اب جوان ہو کر بدر کے لشکر میں بدر کے لشکر میں موجود ادھر سے علی چلے ادھر سے وہی پٹے ہوئے بچے جو اب جوان ہو چکے ہیں جیسے ہی میدانِ بدر میں علی کو انہیں دیکھا ہر ایک نے بے ساختہ پکار کر کہا جا قاسمنا جا قاسمنا ارے ہماری ہڈیاں توڑنے والا آ گیا ایک سلوات بھلے اللہ اسدبال محببت والا نکال اللہ حتم اللہ حتم اللہ حتم اکیل مولا پورے لشکر پر بھاری ادھر ایک ہزار کا لشکر ہے یہاں تنہا مولا ہیں جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں فرار کیا لشکر نے توجہ و رہت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بدر میں لشکر جو تھا کافروں کا اس نے فرار اختیار کیا علی کے ہاتھوں شکست کھائی لیکن اب تاریخ و قرآن کی بات بھی پیش کرنا ہے قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے تو اب میرا سوال کیوں ہوتا ہے کہ جب ملائکہ اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے تو ان ملائکہ نے جنگ میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا اگر کوئی کہے کہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا تو پھر اتنی دور سے آنے کی زہمت کیوں کی خالی اگر تماشا دیکھنا تھا تو آسمان ہی تو تماشا دیکھتے رہے تھے زمین پہ آنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں حصہ لیا بہت توجہ جنگ میں حصہ لیا تو جب ثابت ہوا جنگ میں حصہ لیا تو اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن پہ حملہ کرتے تھے جب مخالف پہ حملہ کرتے تھے تو سامنے آ کر حملہ کرتے تھے ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے یا چھپ کر حملہ کرتے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ چھپ کر حملہ کرتے تھے مخفی رہ کر حملہ کرتے تھے تو میں پھر کہوں گا کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے ملک معصوم ہوتا ہے اور چھپ کر حملہ کرنا اس امت کے خلاف ہے لہذا جب حملہ کرتے ہوں گے تو سامنے آ کر حملہ کرتے ہوں گے ظاہر ہو کر حملہ کرتے ہوں گے تو جب ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے سامنے آ کر حملہ کرتے تھے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی اپنی کوئی انسانی شکل نہیں ہے فرشتوں کی اپنی کوئی انسانی صورت نہیں ہے تو جب ظاہر ہوتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے کس صورت میں آتے تھے کون سے شمال اختیار کرتے تھے تو یاد رکھئے کہ تاریخ میں مزاہ سے موجود نہیں ہے مگر یہ جملے تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے کہ لوگ میدان بدر میں رسول کے پاس پہنچ پہنچ کر کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول آپ مدینے سے کتنے علی لے کر چلے ہیں ہمیں تو پورے میدان میں سوائے علی کے کسی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے ہر طرف علی جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں ہر طرف علی نظر آ رہے ہیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب ملک فلک سے اترنے لگے اور ان کو انسانی شکل اختیار کرنی ہوئی تو کسی کو علی سے بھلی کوئی صورتی نظر نہیں آ رہی تھی جو اتر رہا دعالی کی شکل میں جو اتر رہا دعالی کی صورت میں سلوات بھیجے بلد آواز اب دیکھیں تاریخ کتنا تے اپنے کو دہراتی ہے جس وقت اسرائیل نے حضب اللہ پر حملہ کیا تیس ہزار کا لشکر تھا اسرائیل کا جن کے ساتھ توپے بھی تھیں جن کے ساتھ ٹینگ بھی تھے جن کے ساتھ ہوای جہاز بھی تھے بہترین اسلحہ تھا ان کا پیتیس دن تک لڑتے رہے آخر میں اسرائیل کو شکلت ہوئی اور ان کے لشکر کو بھاگنا پڑا لشکر اسرائیلی بھاگا سی این این جو امریکہ کا چینل ہے وہ ایک اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو لے رہا ہے سی این این کے نمائندہ ایک اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو لے رہا ہے لائیو نشد ہو رہا ہے سی این این کے نمائندہ اسرائیلی سپاہی سے پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ کو شکلت کیسے ہو گئی آپ کے لشکر کو ہار کیسے ہو گئی بہترین تربیت کیافتہ آپ کی فوج ہے بہترین آپ کا اسلحہ ہے بہترین آپ کی فوج ہے توپے آپ کے پاس ٹینک آپ کے پاس میزائل آپ کے پاس ہوائی جہاز کا کور آپ کے ساتھ ساتھ جو مسلسل بمباری کر رہا تھا امریکہ کی پوری مدد اس کے بعد ہار ہو گئی اس کے بعد بھاگ آئے اس کے بعد بھاگ آئے تو اس اسرائیلی سپاہی کے جواب اسرائیلی سپاہی کے جواب اس نے کہا کہ ہماری انٹلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا ہماری انٹلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا کہ کیا دھوکہ دیا کہ ہمیں یہی بتایا تھا کہ دو ڈھائی ہزار سے زیادہ حضب اللہ نہیں ہیں دو ڈھائی ہزار سے زیادہ حضب اللہ نہیں ہیں تو ہم نے سوچا تھا کہ پہلے ہی حملے میں صفایہ کر دیں گے پہلے ہی حملے میں ختم کر دیں گے لیکن جب ہم حضب اللہ کے علاقے میں پہنچے تو چاروں طرف ہمیں حضب اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا جدر دیکھو حضب اللہ جدر دیکھو حضب اللہ تو ہمیں شکست نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا اسی طرح سے جب یہ بدر کا ہارا والشکر جب مکہ پہنچا تو مکہ والوں نے سوال کیا کہ ارے تمہیں شکست کیسے ہو گئی تمہیں ہار کیسے ہو گئی تم لوہے میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ان کے پاس گھوڑے نہیں ان کے پاس نیزے نہیں ان کے پاس تلوارے بہت کم تعداد میں اس کے بعد تم ہار گئے اس کے بعد شکست ہو گئی وجہ کیا ہوئی وہ ہارے والشکر نے کہا کہ تمہیں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا ارے تمہیں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا ارے ہم نے کیا دھوکہ دیا کہا یاد رکھو جب ہم جانے لگے تھے یہاں سے تو تم نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی تعداد بھی کم ہے ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے ان کے پاس ظاہری طاقت بھی نہیں ہے لہذا مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بس ایک علی سے ہوشیار رہنا ایک علی سے ہوشیار رہنا تم نے کہا تھا ایک علی سے ہوشیار رہنا اور ہم کو پورے میدان میں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا ایک سلوات بھیج دے بلند آواز تم بیدانِ بدر میں بھی اکیلِ علی پورے لشکر کے برابر سورہ صف کی تفسیر ہو رہی ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ تنہا علی پورے صف کے برابر تو ہر میدان میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اکیلِ علی پورے لشکر کے برابر ہیں ایک طرف پورا لشکر اور ایک طرف تنہا علی ہیں میدانِ بدر میں بھی یہی منظر اور میدانِ اہود وہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ قرآنِ مجید خود بیان کر رہا ہے نہ کسی حدیث کی ضرورت نہ کسی تاریخ کی ضرورت نہ کسی مفسر کی ضرورت نہ کسی ہسٹورین کی ضرورت نہ کسی تاریخ داں کی ضرورت اور پوری تاریخ تو خود قرآن نے بیان کر دی ہے میدانِ اہود کی منظر کشی خود قرآنِ مجید نے کر دی ہے اے مسلمانوں وہ وقیات کرو اِذ تُسْعَدُونَا وَلَا تَلُونَ عَلَى عَهَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ سورِ عَالِ عمران میں قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ میدانِ اہود میں مسلمانوں تمہارا حال یہ تھا کہ گھبرائے وے پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے قرآن کہہ رہا ہے گھبرائے وے پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور اتنے گھبرائے وے تھے کہ پیچھے پیچھے رسول پکار رہے تھے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے ایک سلوات بھی دے بلنا عرہے ہرے ہرے یا رہے مری کے نام کا صدقہ زبی سے آسمان تک ہے حکومت میرے مولا کی مکہ سے لا مکہ تک ہے شبے میران جس نے گستگو کی تھی محمد ہے بٹاو میم کے پردے کی آخر ہر کہاں تک ہے جنہوں انسان کیا ان کو فرشتوں نے نہ پہچانا خدا دانے انہوں جے صافی ایک آسن کہاں تک کم بخص میں بات مکمل کر دینا ہے کم بخص میں جو کہ داہرے کے ضرور بھی ہے اور عطابوتوں کے زیارت بھی ہے اس کے علاوہ بہمان ہمارے نوحہ خان میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں لہذا اسی مناسبت سے اپنی بات کو جلدی مکمل کرنا ہے لیکن بات انشاءاللہ مکمل ہوگی تو ہر میدان میں تنہا علی پورے نشکر پر بھاری اکیلِ علی پورے اس کے بہترین مزدہ میدانِ عہد ہے میدانِ عہد ہے جہاں خود قرآن کے واہی دے رہا ہے کہ پورا میدان صاف ہو چکا تھا بہت بڑے عالمِ دین ہیں شاہ عبدالحق محدثِ دہلوی ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے مدارج النبوہ مدارج النبوہ بہت مشہور اہلِ سنت عالمِ دین شاہ عبدالحق محدثِ دہلوی ان کی کتاب مدارج النبوہ اس میں میدانِ عہد کی پوری تفصیل موجود ہے ایک اہلِ سنت عالم تحریر کر رہا ہے لہذا اس کا حوالہ دے رہا ہوں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ میدانِ عہد میں پورا میدان صاف تھا پورا میدان صاف تھا اکیلِ علی شبِ رسالت کا پروانہ بنے ہوئے چاروں طرف گھوم گھوم کر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں ایک طرف پورا لشکر ہے ایک طرف اکیلِ علی ہے تنہا علی ہے رسول مسلسل فرما رہے ہیں اے علی دیکھو ادھر سے دشمن آ رہا ہے اے علی دیکھو ادھر سے دشمن آ رہا ہے اے علی دیکھو ادھر سے دشمن آ رہا ہے چاروں طرف گھوم گھوم کر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں عجیب بہادری عجیب جانساری عجیب شجاعت کا مظاہرہ اب روایت کہتی ہے بھائیہ اس تصویر میں بھی مہی ہوں لہذا میری طرف دیکھیں ایک سلوات بیجے بر محمد ایک سلوات بیجے بر محمد ایک سلوات بیجے بر محمد شاہ عبدالحق مہدر شاہ عبدالحق مہدر یاری شاہ عبدالحق یاری شاہ عبدالحق بہت ظاہر ہے کہ موقع نہیں کہ تفصیل بیان ہوتا ہے کہ شاہ عبدالحق مہدر سے دہلوی بشور ترین ہندوستان کے اہل سنت عالم ان کی کتاب مدار جن نبوہ کوئی بھی دیکھ لے کوئی بھی دیکھ لے اس میں پوری میدان اہد کی منظر کشی کہ پورا میدان صاف تھا پورا میدان صاف تھا اور صرف اکیل علی شم رسالت کا پروانہ بنے ہوئے چوروں طرف گھوم گھوم کر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں اس وقت فرماتے ہیں شاہ عبدالحق کہ علی کی بہادری و شجاعت دے کر جبریل بے چین ہو کر فلک سے اترے رسول کے پہلو میں کھڑے ہو گئے رسول کے پہلو میں کھڑے ہو گئے علی کی جنگ کو دیکھنے لگے علی کی بہادری کو دیکھنے لگے علی کی جانساری کو دیکھنے لگے بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا چاہ عبدالحق لکھ رہے ہیں کہ بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا اے اللہ کے رسول انہا زہی لہی المواثار انہا زہی لہی المواثار کہ دوستی کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں محبت کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں الفت کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا تو بے ساختہ رسول کی زبان پر بھی آیا اے جبریل کیوں نہ ہو وَا مِنْ نِي وَا نَا مِنْ حُو عَلِي بُجِسَهِ عَرْبَي عَلِي سَ ایک سلوات بھیج دے بلن آوان میں ہی توجہ چاہوں گا کم وقت میں بات مکمل ہوگی کیا سبب کیا ہو خود قرآن سبب بتا رہا ہے فرار کیوں ہوئے تھے مسلمانوں قدم کیوں نہیں ٹکے تھے تاریخ پیش ہوگی تو اختلاف ہو جائے گا حدیث پیش ہوگی تو اختلاف ہو جائے گا قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں قرآن نے خود سبب بیان کر دیا کیوں فرار ہو گئے تھے اور کیوں قدم نہیں جمع تھے اِنَّمَ اَفْتَظَلْهُمُ الشَّيْطَانُ وِبَعْضِ مَا قَسَبُو ارے بعض بداماریوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہکا لیا تھا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی آواز ہے کہ شیطان نے بہکا لیا تھا اب شیطان نے کیا بہکایا یہ تاریخ میں دیکھنا ہوگا ایک طرح رسول آواز دے رہے کہ میں زندہ ہوں ایک طرح رسول پکار رہے کہ میں زندہ ہوں دوسری طرح شیطان آواز دے رہا قد قتلا محمد محمد قتل ہو گئے محمد قتل ہو گئے رسول کی آواز نہیں سنی ہم نے خود اقرار کیا ہے میری طرح سے الزام نہیں ہے کیونکہ سے الزام لگایا جا رہا ہے خود اقرار کیا رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تو چلے گئے کہ ہم نے کانوں میں آواز سنی کہ آپ قتل ہو گئے انہیں نے فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ تو شیطان کی آواز تھی وہ تو شیطان کی آواز تھی چاہنے والوں نے جواب دیا ہم سمجھے جبریل کی آواز ہیں ہم سبج جیبریل کی آواز ہے پورا موجود ہے پوری تاریخ موجود ہے تو آپ سوال یہ ہے کہ کیا ہو کیا گیا رسول بھی پکار رہے ہیں شیطان بھی آواز دے رہا ہے رسول پکار رہے ہیں میں زندہ شیطان کہہ رہا ہے قتل ہو گئے لیکن چاہنے والوں نے اب چاہنے والوں ہی کرتے ہیں اسمال کروں گا چاہنے والوں نے رسول کی آواز نہیں سنی شیطان کی آواز سنی شیطان کی آواز سنی رسول کی آواز نہیں سنی آج کے سائیکلوجس نے آج کے ماہرین نفسیات نے اس مسئلے کو حل کیا چودہ سو سال پرانے مسئلے کو آج کے ماہرین نفسیات نے حل کر دیا آج کے سائیکلوجس نے حل کر دیا کہ آخر سبب کیا ہوا تھا بیدان میں دو آوازیں بلند ہو رہی تھی رسول کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں شیطان کی آواز تھی کہ رسول قتل ہو گئے رسول کی آواز نہیں سنی شیطان کی آواز سنی چودہ سو سال بعد مسئلہ حل ہوا آج کے ماہرین نفسیات نے بتایا آج کے سائیکلوجس نے بتایا کہ جب بہت مجمع ہو اور مختلف آوازیں بلند ہو رہی ہوں تو انسان ہرے کی آواز نہیں سنتا ہرے کی آواز نہیں سنتا صرف اس کی آواز کانوں میں آتی ہے کہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے جس سے دلی تعلق ہوتا ہے بس اسی کی آواز کانوں میں آتی ہے مجمع میں بہت سے لوگ بول رہے ہوں سب کی آواز نہیں سنتا ہے صرف اس کی آواز سنتا ہے کہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے اب دو آوازیں گونج رہی تھی رسول کہہ رہے تھے زندہ ہم شیطان کہہ رہا تھا قتل ہو گیا اب جس کو جس سے دلی محبت تھی ایک سلوات بھیج دے بلن آواز تبر محمد وآل محمد تو معلومہ تفصیل تو اسی میں پورا اشرا ختم ہو جائے گا اور مجھے صرف پانچ اور ساچ منٹ پر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے صاحبان علم و فہم تشکیف فرما ہے تو میدانِ عہد میں بھی اگر دیکھا جائے تو تنہا علی پورے لشکر پر بھاری ہیں پورے لشکر کے اوپر حاوی ہیں اکیلِ علی اکیلِ علی اسی طرح سے میدانِ خندق میں آپ دیکھیں بابی آپ کو یہی منظر نظر آئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان آ کر خندق پار کر لی اس نے اور آ کر خیمے میں رسول کے جس میں رسول تشکیف فرما جس میں اصحابِ رسول تشکیف فرما اس خیمے میں اپنے نیزہ چبھو چبھو کر کہہ رہا تھا ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے پکارتے پکارتے میری آواز پڑ گئی اور تم میں سے کوئی نہیں نکل رہا ہے اور روایت کہتی ہے ایک شخص ہے جو بلند ہو کر کہتا ہے انا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ آخر میں آخر میں علی کو اجازت ملتی ہے اور اس کے بعد عمر ابن عبد وط کو بولا قتل کرتے ہیں جاتے وقت ایک سند آتے وقت ایک سند جب علی گئے ہیں تو رسول نے سند دی کہ برازل ایمانو کلہو الالکفر کلے کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے علماء تشریف فرما ہے مجھ سے بہتر تاریخ جاننے والے یہاں موجود ہیں برازل ایمانو کلہو الالکفر کلے کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں صاحب آر علم سے کہ عمر ابن عبد ود اس سے پہلے کی کسی جنگ میں نظر نہیں آیا جتنی جنگیں مسلمانوں میں ہوئی اس پہ کہیں عمر نہیں نظر آیا کہیں عمر نظر نہیں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ علی کے مقابلے پر آیا اور کل کفر بن گیا پہلی مرتبہ علی کے مقابلے پر آیا اور کل کفر بن گیا کوئی رسول دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کل ایمان میں پہچنوائے دیتا ہوں کل ایمان میں پہچنوائے دیتا ہوں کل کفر تم خود پہچان لینا جو جس وط علی کے مقابلے پر آیا جا خود بخود کل کفر بن جائے گا ایک سلوات دے دے بلن عوض بلن عوض اور جب سلوات پر لے کر پڑھتے ہیں تو ضربتو علی یعنی یوم الخندقے افضلو من عبادت سقلہین علی کے ایک ضربت خندق والی دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے پوری کائنات کی عبادت ایک طرف علی کی ایک ضربت ایک طرف سلوات بھی دے بلن عوض سبح محمد نہیں وقت نہیں لینا ہے بہت توجہ چاہوں گا جو جو میدان دیکھی آپ کوئی بھی میدان ہو میدان خیبر دیکھ لیں آؤ میدان خیبر دیکھ لیں ایک پڑوسی ملک میں میں جب گیا تھا وہاں پر پرنجسوں کے یہ پسے بلائے گیا تھا کافی وقت پہلے بات ہے دوز بارہ سال پہلے کی بات ایک کتاب خانوے میں گیا تو وہاں وہی کے ایک رائٹر کے لکھیوی کتاب تھی تاریخ اسلام تو میں نے کہا تاریخ اسلام جب لکھیوی ہے تو دیکھا جا صرف ورق گردانی اس کی کی جائے جنگ بذر مولا کا کہیں نام نہیں جنگ اہود مولا کا کہیں نام نہیں جنگ خندق مولا کا کہیں نام نہیں ہم نے سوچا جنگ خیبر دیکھی جائے اب اس میں کیا انہوں نے حرکت کی ہے مولا کا نام لکھا کا نہیں لکھا کیونکہ ان تالیس دن تک شکلت ہوتی رہی چالیسوے دن مولا علی کے ہاتھ خیبر فتح ہوا تو کیا ابھی علی کا نام نہیں لکھیں گے کیا ابھی علی کا نام نہیں لکھیں گے پورا واقعہ پڑھا جہاں پر جنگ خیبر کی فتح کا تذکرہ ہوا وہاں پر موردک لکھ رہا ہے کہ اللہ کی مدد سے فتح ہو گئی اللہ کی مدد سے غیبر میں فتح ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کا نام ہٹایا بھی تو کسی اور کا نام لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی جنگہ خالی ہوئی تو اللہ کا نام لکھ دیا ایک سلوات بھیدے پر نعواز تبر محمد ایک سلوات بھیدے پر نعواز تبر محمد اللہ کی مدد سے فتح ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ ہم نام لکھا تو علی کے جگہ پر ہٹا کر اللہ کا نام لکھا ہرے کسی اور کا نام لکھ دیتے ایک سلوات بھیدے پر نعواز تبر محمد سورہ سورہ فاتحہ کی اتماس ہے کیونکہ مجلیت کے فوراں بات تابت اٹھنے لگتے ہیں اس لیے شاید اندین درمیان میں دے دیا تاکہ بات میں موقع نہیں ہوگا کہ وسیع ابباس صاحب نے نظیر ابباس صاحب وکیل حسین صاحب نے جمیل حسین صاحب دانش حسین صاحب نے جببار حسین صاحب ابباس علی خان صاحب نے تقی حسن صاحب ان تمام حضرات کی روحوں کو جملہ مومن مومنات کی روحوں کو بھی مرتبہ سورہ حمد بس اب میں اپنی بیان کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے دعوانے وقت میں منجائش نہیں ہے جنگ خیبر اکیل علی جو پورے لشکر پر پورے قلعے پر جو غالب ہے وہ غالب ہے کل غالب علی ابن ابی طالب ہے پوری توجہ رہے انتالیس دن تک لشکر سر ٹکرا ٹکرا کر کوئی بھی تاریخ دیکھ لو سر ٹکرا ٹکرا کر واپس آ رہا ہے اب چالیس ون دن ہے اگر آج بھی قلعہ فتح نہ ہوا اسلام کا چالیس ون ہو جائے گا لہذا اب تو فتح ہونا خلا رسول نے اعلان کیا لَأُعْتِيَنَّ الْرَايَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا اب یہاں علماء تشریف فرما ہے کل میں ضرور ضرور سے علم دوں گا لَأُعْتِيَنَّ نُونِ تَعْقید ہے بہت توجہ چاہوں گا خاص طور سے چاہرہ بیدان حضرات ان کی توجہ چاہوں گا نُونِ تَعْقید لَأُعْتِيَنَّ ضرور اور بزرور میں علم دوں گا اس کو جو مرد ہے رجولن جو مرد ہے قرار ہے غیر فرار ہے اور بغیر فتح کیے نہیں پہٹے گا تفصیل نہیں ارز کرنا ہے لَأُعْتِيَنَّ الْرَايَةَ غَدًا بہت توجہ علماء کی خاص طور سے توجہ لَأُعْتِيَنَّ رَاةَ غَدًا کل میں بزرور اس کو علم دوں گا ضرور ضرور اس کو علم دوں گا کل قرآن میں اس سے کچھ دن پہلے جنگِ خیبر سے کچھ دن پہلے ایک آیت نازل ہوئی جنگِ خیبر سے کچھ دن پہلے کی بات ہے آیت نازل ہوتی ہے لَا تَقُولَنَّا اے رسول لَا تَقُولَنَّا یہاں بھی نونِ تَعْقید کبھی نہیں اور ہرگز نہیں کہیے گا لَشَيْنِ اِنِّي فَاعِلُ زَالِكَ غَدًا ارے توجہ رہے دیکھئے کبھی نہ کہیے گا کسی شئے کے لیے کہ میں یہ کام کل کروں گا جب تک انشاء اللہ نہ کہہ دیجئے لَا تَقُولَنَّا وَحِنُونَ تَعْقِد لَعُوْتِيَنَّا وَحِنُونَ تَعْقید لَا تَقُولَنَّا وَحِنُونَ تَعْقید غَدًا کے لَغْبًا بھی غَدًا کے لَغْبِی لَا تَقُولَنَّا لِشَيْنِي فَاعِلُ زَالِكَ غَدًا ہرگز ہرگز نہ کہیے گا کہ میں کسی شئے کو کل انجام دینے والا ہوں جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہیے صحیب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا لَأُوْتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّار میں ضرور ضرور اس کو علم دوں گا کہ جو مرد ہے قَرَّار ہے غیر فرَّار ہے لیکن صحیب بخاری کی حدیث میں کہیں انشاءاللہ کا لب رسول نے استعمال نہیں کیا انشاءاللہ نہیں کہا اب مسلمان بھی ایک سے ایک تھے فور رسول کی خدمت میں پہنچ گئے اے اللہ کے رسول ارے ابھی دو ہفتے پہلے ارے توجہو ابھی دو ہفتے پہلے اللہ کا حکم نازل ہوا تھا آپ نے خود بیان فرمایا تھا کہ کسی چیز کے لیے نہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہنو اے رسول آپ نے تو انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے تو انشاءاللہ نہیں کہا رسول نے فرمایا اگر میں نے علم دیا ہوتا تو انشاءاللہ کہتا اللہ نے علم دیا ہے علی کو ایک سلوات بلن آوازت بر محمد والی محمد سلوات بلن آوازت بر محمد والی محمد بس آخری جزت کر دوں آخری جزت کر دوں اسی زہل میں کرارا غیر فرار پھر یہاں پہ پھر علماء کی توجہ چاہوں گے ہاں پر کرار کے کیا معنی ہے اور غیر فرار کے کیا معنی ہے کرار کے معنی بھی یہی ہیں جو بھاگنے والا نہ ہو اور غیر فرار کے معنی بھی یہی جو بھاگنے والا نہ ہو تو ایک لفظ کہنا کافی تھا یا کرار کہہ دیتے رسول یا غیر فرار کہہ دیتے کیونکہ کرار کے معنی ہے غیر فرار اور غیر فرار کے معنی ہے کرار یہ تقرار کی کیا زورت تھی تقرار بلاغت کے خلاف ہے تقرار فساہت کے خلاف ہے اور رسول سے بڑھ کر فسیح کون ہو سکتا ہے رسول سے بڑھ کر بلیت کون ہو سکتا ہے بلا ضرورت تقرار جو ہے وہ فساہت کے خلاف ہے وہی ایک لفظ مانی وہی کرار کے بھی وہی مانی غیر فرار کے بھی وہی مانی بہت توجہ کرار غیر فرار وہ کرار ہے وہ غیر فرار ہے قرآن نے مدد کی جو فساہت و بلاغت کا موجزہ جو فساہت و بلاغت کا موجزہ اس نے مدد کی اعلان ہو رہا ہے بتوں کے لیے امواتن یہ بت مردہ ہیں بہت بھرپور توجہ ہے یہ بت مردہ اموات بتوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے یہ بت مردہ ہیں اس کے بعد اعلان ہوا غیر احیاء یہ بت مردہ ہیں اور غیر احیاء ہیں غیر احیاء کے معنی مردہ جس طرح سے کرار کے معنی غیر فرار اور غیر فرار کے معنی کرار اس طرح سے افماع اموات کے معنی غیر احیاء اور غیر احیاء کے معنی اموات پھر یہ تقرار کیوں پھر یہ تقرار بہت اوجو پھر یہ تقرار کیوں اموات الغیروہ احیاء اموات ہے غیر احیاء زندہ نہیں ہے مرے ہوئے ہیں زندہ نہیں ہیں تو شاید ندا خدرت ہے تو نہیں سمجھا کہ اگر صرف افواد کا لذبتوں کے لئے استعمال ہوتا صرف افواد کا لذب استعمال ہوتا تو انسان کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے پہلے زندہ تھا بعد میں مر گیا پہلے زندہ تھا بعد میں مر گیا تو اگر افواد کا لذب استعمال ہوتا تو دنیا یہ سمجھتی ہے پہلے زندہ تھے بعد میں موت تاری ہوئی غیر و احیاء کہہ کر دیا اعلان کر دیا کہ پہلے بھی مردہ تھے آج بھی مردہ ہیں قیامت تک مردہ رہیں گے اسی لئے غیر احیاء کی تاقید ہے بس اسی طرح سے اگر خالی کرار کا لفت استعمال ہوتا تو دنیا یہ سمجھتی دنیا یہ سمجھتی کہ شاید صرف خیبر کے لیے سنت دی جا رہی ہے لیکن غیر فرر بھلا کر بتایا کہ نہ پہلے کبھی بھاگا نہ آج بھاگے گا نہ قیامت تک کبھی علی فرار کرے گا ایک سلوان بھیجے برن آواز برمحمد تم موضوع گفتگو بتاکر علی تنہا پورے لشکر پر بھاری مگر کبھی کبھی علی کے غلاموں کو بھی یہ کام انجام دینا پڑ جاتا ہے جبکہ غلام ہیں کہ پورے وقف معافیہ ایک طرح اور ایک مولوی ایک طرح خاص طور سے لخنوں کی بات میں کر رہا ہوں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے دگج مولوی سب خاموش بیچارہ ایک مولوی بول رہا ہے سارا ٹارگٹ اسی کو حکومت بھی بنائے ہوئے چار مرتبہ میں اب پاسپورٹ ضبط ہوا ہے کتنی مرتبہ جہل جانا ہوا ہے ترہ ترہ کے ارزامات ترہ ترہ کے اتحامات یہ سب وقف معافیات لگا رہے ہیں بس علماء سے گزارش ہے یہاں بھی علماء ماشاءاللہ شریک ہیں اس تحریک میں لیکن بھرپور طریقے سے سامنے آنا چاہیے ورنہ امام کی ساری جائدہ تباہ ہو جائے اور ذمہ داری عوام پر کم آئے گی مولویوں پر زیادہ آئے گی خاموشی اس معاملے میں خاموشی میں فتوہ نہیں دے رہا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خاموشی حرام ہے اس معاملے میں غیر جانداری حرام ہے یہ ایسی غیر جانداری ہے کہ حسین قتل ہوتے رہے لوگ تماشا دیکھتے رہے یہ ویسی غیر جانداری ہے تو اس وقت غیر جانداری اختیار کی جا رہی ہے کہ امام کی جائدہ لڑ رہی ہے اور مولوی اگر خاموش ہو تو بلکل ایسے ہی ہے کہ حسین قتل ہو رہے ہو اور ہم غیر جانب دار ہوں غیر جانب داری یہاں کام نہیں جائے گی اور جو وفخور ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ جملے بھی سن لیں اگرچہ بہت سخت بات ہے لیکن کیا کیا جا حقیقت ہے کہ جو ناجائز اولادیں ہوتی ہیں وہ صرف وہی نہیں ہوتی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوں جو ناجائز اولادیں وقت خور سن لیں جو بہیمانیہ کر رہے ہیں عقاف پہ سن لیں کہ صرف وہی اولاد اب ناجائزی کے لفظ استعمال کروں گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ممبر کے خلاف ہے کہ ناجائز اولاد صرف وہی نہیں ہوتی جو بغیر نکاح کے پیدا ہو حرام کا مال استعمال اگر کرو اس سے جو جس میں خون پیدا ہوتا ہے اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ناجائز اولاد ہوتی ہے وہ بھی اولاد ناجائز ہوتی ہے کہ جو حرام کا مال کھا کر خون پیدا ہو وہ اولاد بھی ناجائز ہوتی ہے تو جو ناجائز اولاد ہوگی وہ محب حسین نہیں ہو سکتی دشمن اہل بیت ہوگی دشمن اہل بیت کے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جائز اولاد نہیں ہوتا تو جس کی ناجائز اولادیں ہوں وہ محب اہل بیت نہیں دشمن اہل بیت اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا میں اگر اب بھی غیرت نہیں آئی تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا تو کربلا کے قاتل ہے ایک سلوات بھیدیں بر محمد والا جاہرہ ان پر بھی کسی نصیت کا اثر نہیں ہوا ان پر بھی کسی نصیت کا اثر نہیں ہوگا کیوں کیونکہ امام نے اشارت فرما دیا تھا کہ پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں تو جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہوتے ان پر کسی نصیت کا اثر نہیں ہوتا ہے مگر حشر وحی ہوگا جو قاتلان امام حسین کا ہوا ہے ایک سلوات بھیدیں بر محمد اس سے زیادہ نیت کرنا ہے ہاں ظلم آپ دیکھیں کہ یہی طاقتیں جب اللہ کی بسلحت نہیں ہوتی ہے تو انہی طاقتوں کا احتمال نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جو پورے لشکر پر بھاری اس کے گلے میں رشی بدھی اور مدینہ کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا ہے جو پورے لشکر پر بھاری اس کے گھر کے دروازے میں آگ لگائی کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ سب سے بڑا مظلوم کون ہے نہیں نہیں سارے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ان مصیبتوں کا کہ جو اہلِ بیعت پر پڑی ہیں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے امام نے فرمایا سب سے زیادہ مظلوم ہے کہ جس کے جس کے زوجہ کی پسلیاں توڑی جائیں اور وہ کشنہ کر سکے ہیں سب سے زیادہ مظلوم وہ ہے وہ شوہر سب سے زیادہ مظلوم ہے اب تصور کی جائے لیے کہ دل کا کیا ہوا ہے امام حسن ابھی کل شہادت کی تاریف زہر دیا جاتا ہے زہر سے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں کلی شہادت کی تاریف پس اسی مناسبت سے دو چار جملیت کرنا چاہتا ہوں جگر خود اس ملونہ کے کہنا ہے کہ جس نے زہر دیا کہ یہ ایسا زہر تھا کہ اگر دریائے دجلہ میں ڈال دیا جاتا تو ساری مشنیاں تڑپ کر مر جاتی وہ ملونہ نے زہر دیا دوہری عذیت تھی امام حسن کی دوہری عذیت تھی ایک روحانی عذیت ایک جسمانی عذیت جسمانی عذیت یہ تھی کہ زہر کی تکلیف سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور روحانی عذیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا تھا کہ جس پر حسن سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے جو شریک حیات ہے جو رفیق حیات ہے تو اب دوہری عذیت تھی امام حسن کو جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں امام حسین نے منظر دیکھا ہوگا تو دل کا کیا حال ہوا ہوگا جناب زینب نے منظر دیکھا ہوگا تو دل کا کیا علم ہوا ہوگا ام فروہ جب یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی تو کیا علم ہوگا اور جب نندہ سے قاسم یہ منظر دیکھ رہا ہوگا تو نندہ سے بچے کا کیا حال ہوگا آخر وقت آئی امام حسن کا اتفاق سے امام حسین اتفاق سے سرحانے نہیں تھے ام فروہ زانو کے برشوہر کا سر ہے اور خود اٹھ نہیں سکتی قاسم اتنے چھوٹے کہ جا کر چچا کو بتا نہیں سکتے تو اب کیسے ام فروہ خبر پہنچائیں امام حسین تک تو اب روایت کہتی ہے نندہ سے قاسم کو قریب بلانیا اور اس کا گریبان چاہ کیا کہے میرے نندہ سے بچے اسی طرح سے چچا کے ساتھے چلے جاؤ وہ خود سمجھ جائیں گے کہ تم یدیب ہونے والے ہو بس حضرداروں بات مکمل ہوئی ہاں یہی جناب قاسم ہیں جن کے بازو پر ایک تعویز باندھا اور جناب ام فروہ کے وسیعت کر دی کہ دیکھو جو بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویز کو کھولا جائے اب کربلا کا میدان ہے قاسم گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں ام فروہ آئی اے بیٹا اس وقت جان دے لے گا اور تم گوشے میں خیمے کے بیٹھے ہو کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے فرماتے جناب قاسم ارے میں خانوادہ بنی حاشم کا ہوں بھلا میں موت سے ڈروں گا لیکن میں کیا کروں کہ جب بھی چچا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پہنچتا ہوں چچا ملنے کی اجازت نہیں دیتے اس وقت ماں نے یاد دلایا کہ بابا نے تمہارے بازو پر تعویز بانا ہے اس کو کھول کر دیکھو اب جو کھول کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا ایک آسے میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا میری طرف سے اپنے چچا پہ میری جان قربان کر دے اپنی جانا میری طرف سے قربان کر دے جلدی جلدی دوڑے وے خوشی خوشی امام حسین کی خدمت میں آئے چچا بابا کی وسیعت ہے چچا بابا کی وسیعت ہے حسین نے وسیعت پڑھی یہ بات کہتی ہے قاسم کو گلے سے لگا لی اتنا روئے اتنا روئے کہ خوشی آلے ہما دونوں پر غشی داری ہما غش سے آنکھیں کھلیں امام حسین نے قاسم کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد گھولے پر بٹھایا قاسم کے پہر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں رکابوں میں نہیں آسکے لہذا اس نے ایک رکاب میں پہر دوسرا پہر ہوا میں بلند اس کے بعد اب حسین آگے بڑھے اور قاسم کا گریبان چاہ کر دیا اے آقا یہ کیا کر رہے ہیں فرمائیں گے کہ یہ عرب میں یتیمی کی نشانی ہے اگر حسن کا لان سمجھ کر رحم نہیں کر رہے ہو تو یتیمی سمجھ کر رحم کرا بس بجز ختم ہوئی جناب قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں داد شجاہ دیتے ہیں زبردست جنگ ہو رہی ہے پسر ساتھ کے قریب پہنچ گئے اس کو منحوس ملون کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ میرے پاس نہ آ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے ایک زبردست آخری جملے ہیں ایک زبردست پہلوان پاس کھڑا ہوا تھا جا و جا کر اس کی ماں کو اس بچے کے غم میں رولا وہ ملون جھومتا آگے بڑھا مگر بڑا بس دل تھا بڑا بس دل تھا بجائے اس کے سامنے آئے ارے گھوڑے کو موڑا قاسم کی پش پر آ گیا ارے قاس کوشیاں موجود ہوتا آقا کو ہوشیار کر دیتا اے آقا پشکوں پر قاتل آ گیا زبردست نوار کا وار ہوتا ہے قاسم تیور آ کر زمین پر گرتے ہیں آوان دیتے ہیں چچا خبر لیجئے چچا خبر لیجئے حسین دولتے میں پہنچے صاحب نے قاتل قاسم نظر آیا تلوار کا وار کیا اس نے اپنا ہاتھ بلند کر دیا ہاتھ اس کا کٹ گیا اب حسین چاہتے ہیں کہ اسے ختم کر دیں اس نے فوج کو مدد کے لیے بلایا اے فوج والوں مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ ادھر آقا چاہتے ہیں قدل کریں ادھر فوج یزیدی چاہتی ہیں بچا لیں مگر اسی میں عزدہ دارو عجیب خدم ہو گیا درمیان میں جسم قاسم ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم فریان کرتے تھے اے چچا بچا لیجئے اے چچا بچا لیجئے بس آخری جملے عزدہ داروں ایک روایت تو وہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ لاشق قاسم اس طرح سے لے کر آئے تھے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا پہر زمین پر خط دیتے ہوئے ایک تو یہ روایت ہے اور دوسری روایت کونسی ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں بچوں جوانے تک پہنچ جائے کہ جب حسین بیدان میں پہنچے تو قاسم کہیں نظر نہیں آئے حسین نے آوازی قاسم جواب نہیں آیا اے قاسم جواب نہیں آیا اب روایت کہتی ہے کہ ایک بلندی پر امام حسین تشریف لے گئے آوازی قاسم امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا مجھے جواب دو روایت کہتی ہے کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے اے چچا گھولوں کی ٹاپوں سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا حسین نے اپنی آبادوں سے اتاری زمین پر بچھائے قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے اب آکو لپیٹا سر پر رکھا پہنچے خیمہ گاہ میں ارے ام فروا کہاں ہیں قاسم کی ماں کہاں ہیں جناب قاسم کی والدہ آتی ہیں اے قاسم کی ماں تمہارا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا ارے اسلام کے اوپر جان مشاور کر دی کہا کہ میں نے اسی لئے پالا تھا اس کو مگر اے آقا پس آخری دلے آقا یہ بتا دیجئے کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ سب کی لاشیں لے کر آئے مگر میرے بچے قاسم کی لاشاب نہیں لائے کیا قاسم سے کوئی قصور ہو گیا امام نے فرمایا اے زینب قریب آ جاؤ اے امی قصور قریب آ جاؤ ماں کے دونوں باز اتھاو لو ماں کے دونوں باز اتھاو لو جب باز اتھاوے تو سر سے وہ گھٹری اتاری ابا کھولی ابا بے قاسم کے جسم کے ٹکڑے اے امی فروہ گوڑوں کی ٹاپوں نے نہ قاسم کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبْهُونَ أَلَى لَعْنِتُ اللَّهِ أَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ